حضرات تدات میں تھوڑی ہونے کے باوجود دنیا پر انہوں نے اپنا قبضہ اپنی ذہنیت تسلط جو ہے وہ کس طرح جمعایا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے یہودیوں نے دنیا پر اپنی سوچ فکر کو کیسے مسلط کیا ہے ابھی ابراہیم محمدی صاحب بتا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی نے سولہ عملے کیے لا شک یہ لڑائی جو ہے وہ میجارٹی ایک قوت کے ساتھ تھی مسلمان تھوڑے تھے اور اس نے اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی آج یہودیوں کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا ہے سرکشی دی گئی حالات ایسے پیدا کیے گئے انہوں نے سب سے پہلی جو چیز استعمال کی ہے الکفر و ملت و واہدہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں یہودیوں نے پورے کفر کو پوری دنیا کے کفر کو ایک کر لیا ہے اچھا وہ کیا کیسے ہے اسلام کے مقابلہ میں ساری لبرلزم کی بانسریاں بجاتے ہیں ڈول بجاتے ہیں جی ہم لبرل ہیں جی انسانی حقوق ہیں یقین جانئے حالانکہ یہ لبرلزم کی آڑ میں ایک نظریاتی کٹر قسم کے یہودی اور عیسائی اور میرے بھائیو دوستو سب سے پہلا انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے نمبر دو انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑنے اور توڑنے کا حربہ استعمال کیا انگریز نے کیا کیا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو پھاڑو حکومت کرو اور پھاڑنے کا نکتہ آغاز کان سے ہوتا ہے کافر ہے یہ کافر ہے برے صغیر پاکوہن میں ڈیوڑھ سو سال سے یہ مشک آج تک جاری ہے شیعہ سنی کافر ہے سنی شیعہ کافر ہے محبی کافر ہے دیوبندی کافر ہے بریلوی کافر ہے کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہے وہ ایک دیسے کو کیا بنا رہے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے تھے ہم کافر بنا رہے ہیں بقاعدہ حکومتی فنڈنگ کے ساتھ بقاعدہ حکومتی فنڈنگ کے ساتھ ایسے ادارے قائم کیے گئے جنہوں نے پھر کفر کی بنیاد پر امت کو پھاڑا ہے اور ایسا پھاڑا ہے کہ آج تک یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے اور پاکستان کے اندر بھی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مقامی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی آپس میں ایک نہ ہو سکے اگر ایک ہو گئے تو ہمارا جنازہ اچھ جائے گا نمبر تین یعنی پہلا انہوں نے کافروں کو متحد کیا مسلمانوں کو نمبر دو پھاڑا اور کفر اس حربے کو استعمال کیا نمبر تین خوارج دائش تاریخِ تالبان اس طرح کے گروہ پیدا کیے جنہوں نے آج تک کبھی کوئی یہودی نہیں مارا جب بھی مارے ہیں مسلمان مارے ہیں مسلمان اکمتوں کو گرایا ہے جب بھی مارے ہیں جتنے بھی اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے دپٹی باغ مسجد کے اندر میں اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تکفیری گروہ ہیں خوارجی ان کا نتیجہ اینڈ کیا ہوگا فرمایا یہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے دجال کے ساتھ مل جائیں گے دجال کے ساتھ ہی بن جائیں گے یہ نسائی شریف کے اندر بالکل سیدیس ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں شام کے اندر شیعہ مار رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کئی لوگ بغلے بجاتے ہیں شیعہ مار رہے ہیں کیا بات ہے ہماکت ہے میرے بھائیوں آپ اس بات پر زور کریں اسی شام کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ اسرائیل کو لگتا ہے یہودیوں کے ملک کو لگتا ہے ایک یہودین ہی مارتے اب پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے شیعہ کھڑے ہو گیا ایران کھڑا ہو گیا اس نے ایک سنہ کو قتل کرنا شروع کر دی ابھی گزشتہ تیس سالوں کے اندر دنیا کے اندر پچاس لاکھ کے قریب مسلمان قطر اور شہید ہوئے ہیں اور جو زیادہ تداد ہے وہ کافروں کی آتھوں نہیں ماری گئی بلکہ مسلمان مسلمانوں کے آتھوں مارے گئے پروید مشرف نے قبضہ کیا پاکستان پر ایسے حالات پیدا ہوئے ایک لاکھ کے قریب پاکستانی مسلمان گئے ہیں بڑے بڑے قیمتی افراد اور ہیرے اداروں کے سردار جو ہیں وہ چلے گئے پھر افغانستان کے اندر مسلمان وہ چلے گئے عراق شام اس کے بعد بحسینیاں آدربائی جان کسوو کشمیر برما کافر بھی مار رہے ہیں اور مسلمان بھی مار رہے ہیں نقصان امت کا اور ہے یہ تیسری بات نمبر چار پورن انڈریسٹری گندی اور ننگی فلمیں بنا کر اس کو دنیا کے اندر نشر کرنا جو لوگ یورپ آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے وہاں پر انٹرنیٹ مہنگا ہے اور ادھر سستا ہے وہاں موبائل مہنگیاں ادھر سستے ہیں مقصد ان کا کیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کو برباد کر کے رکھتے ہیں یہ پنچر کب ہوگے جب نفسیاتی مریض اپن جائیں ہرس و حوث کے یہ وہ امت ہے جس کی حیاء کی وجہ سے کلوں کے قبیلے علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے ہیں اور آج یہ مسلمان ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے تین سال کی بچیاں بھی گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں گوھر کیجئے پورن انڈسٹری پوری دنیا میں یوٹیوں نے لانچ کی ہے چاہتے نہ چاہتے ہم مزبی جو لوگ ہیں میں اپنی جیب سے موبائل نکالوں گا تو ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر کافروں نے خود سے ڈالی ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کی جو خلوت ہے وہ بھی پاک نہ رہے اس صاحب کے اندر ہم لوگ بھی ہیں اور پھر ان کی ناک کے تلے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے یقین چیزوں کو سرچ کرتا ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی ہمارے نوجوان جو یہودیوں کے خلاف ایسی باتیں ہٹلر نے ان کو مارا ان کے خلاف نفرت کے جو نشانات ہیں ان کو سرچ کرنا فیس بک پہ لگانا ان کے اکاؤنٹ بند اگر پھر وہ کام ایسے کرتے رہے تو یہاں پہ حساس ادارے متحرک ہو کر ان کو اٹھا لیتے ہیں چلو پیچھے دباؤں کن کے یہودیوں کا ہیں ہر بندہ ان کی ناک کے تلے ہے امت مسلمہ کا جو موبائل استعمال کر رہے ہیں حضرات پھر کیا کیا ہے پیپر کرنسی ورلڈ آرڈر یہ ورلڈ بینک جو ہے آئی ایم ایف جو ہے یہ جتنے بھی بینک ہے ایشیا بینک ہے ورلڈ بینک ہے اور آئی ایم ایف جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان اداروں کے ذریعے مسلمان حکومتوں کو کمزور کرنا گرانا اور اسی سسلہ کی کڑی ہے پاکستان کے اندر چار مارش اللہ کیونکہ یہ واحد دنیا کے اندر دو ملک نظریاتی ہیں ساٹھ اسلامی ملک ہیں کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ نظریاتی نہیں مہا سوائے پاکستان کے کہ اس کے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا سپریم لہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی اسلام کی صدد ہے یہی وجہ ہے پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ یہاں حکومتیں گرانے توڑنے بنانے اور اسی سسلے کی کڑی جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو گرانا تھا ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو خان نے شرطیں تیہ کی ہے اس کا موجودہ جو وزیر خزان ہے وہ خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں اب کیا ہے یہ سونہ چاندی یہ نقدی ہے علماء بیٹھے ہیں کبار پروفیسر صاحب شیخ صاحب بڑے بڑے علماء جب آپ سونہ چاندی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا کافر پبندیاں لگاتے رہیں ہماری معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں کرزہ دیتے ہیں وہ ایک سیرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اتنے کرنسی کے نوٹ تم چھاپ لو یہ نہیں کہ وہاں سے کچھ ٹرک آتے ہیں سونے کے چاندی کے وہ ہم سٹیٹ بینک میں رکھ کے اور آگے سے حاملے حاضر کو مطالبہ پر ادا کریں یہ ورکہ تھما دیتے ہیں کہ لو بھئی تیرا اتنا سونہ چاندی سٹیٹ بینک میں پڑا ہے انہوں نے اس عمل کے ذریعہ حضرات میڈیا کے ذریعہ میڈیا کے ذریعہ پوری دنیا ہماری خوراک ہمارا فیشن ہمارا لباس ہمارے برینڈ یہودیوں نے میڈیا کے ذریعہ پوری دنیا میناورٹی ہونے کے باوجود پوری دنیا کو آج جو بندہ کروڑوں میں ہوتا ہے وہ اپنا ٹی وی چینل بنا لیتا ہے انویسٹر بڑھ لوگوں کے پیسے اس میں لگواتا ہے اور پھر اس میڈیا پر کرنا کیا ہے سلیبلیس کپڑے دکھانے ناچ دکھانا ہے ننگا بدن دکھانا ہے جتنے بھی فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں وہ کوئی مذہبی ملک ہو یا پاکستان ہو جتنے بھی کارٹون ہے دو چیزیں ہٹ ہوگی ان کے اندر ہمارے کئی بچے موٹو پتلو اور ویر اور یہ کارٹون دیکھتے ہیں دو چیزیں کون سی ہٹ ہوتی ہیں ایک توہم پرستی جادو شرک ایمان کا بیڑا گھر کین چیزوں کے اندر ہوگا کوئی آپ چیز اٹھا لیں کوئی اپی سور اٹھا لیں دوسرا جنسی بے راہ روی کہ ایک مہل ہے ایک فی میل ہے ایسے آپس میں ایک دوسرے سے کس کرتے ہیں اور ایسے ایک دوسرے سے لذت اثر کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہے بچوں کو سکھائی جاتی اور جب دماغ کے اندر یہ چیز بچپن میں بیٹھ جائے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے عادت پہ کڑی نوم نہیں جان دی بڑی اڑی نوم میں ایک دوست کے پاس گیا اس کے دفتر میں ٹیلی ویزن جو ہے وہ چلنا تھا اور بلی چوہے کے کارٹن دیکھ رہا تھا میں نے کہا یار تو میرا حام عمر ہے آن دا آف عجیب بچپن دا سواد پہ لئی دا ہی نہیں ذرا انٹرٹینمنٹ ہو جان دی یہ بلی چوہے دے کارٹن بیکھ لئی ہاں سبحان اللہ یہ حالات ہیں آپ دیکھیں ان چیزوں کو نفسیاتی حربوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے امتِ مسلمہ اس کے حکمرانوں کو یرغمال بنانے کے لئے